بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلام مصفہ اور آج آپ نے ویورس کو ہم بتائیں گے کہ آپ کس طرح صرف کی فیکٹری لگا سکتے ہیں اور صرف بنانے کا کیا طریقہ کار ہے مختلف ویورس مجھ سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کمنٹس بوکس میں یا وارس سیف پہ آ کر مجھے یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں صرف بنانے کا طریقہ بھی بتائیں تو صرف بنانے کے ہزاروں فارمولیشن ہیں مختلف فارمولیں ہیں مختلف طریقے ہیں میں مثال دیکھا جاؤں صرف ایریل ہے ایکسل ہے بونس ہے اب بونس کا ریڈ سو روپے کیجی ہے اور جو ایکسل ہے وہ تین سو روپے کا پیکٹ دے رہے ہیں اس میں کوئی نبی ڈیفرنٹ تو ہے یعنی کہ اس کے فارمولے کا فرق ہے کسی طرح صرف مولی آیا اور ابھی بہت سے صرف چاہ رہے ہیں ہر کسی کا اپنا علاق فارمولہ ہوتا ہے آج جو میں اپنے ویورس کو فارمولہ بتانے جا رہا ہوں یہ فارمولہ ہے اس میں آج جو ہم صرف بتا کے دکھائیں گے نو کلو ستر گرام کا یہ پہنچ تیار کریں گے سب سے پہلے میں اپنے ویورس کو مشینری کا تعرف کرواتا ہوں اور اس کے بعد مشینری کی قیمت بھی بتاؤں گا اور صرف کا بھی بتاؤں گا ایک ٹوٹل کتنا خرچہ ہوتا ہے اور آپ اس سے کتنا پیسہ کما سکتے ہیں کیا طریقہ کار ہے سب سے پہلے اگر آپ صرف کی فیکٹری لگا رہا چاہتے ہیں تو آپ کو مکسر کی ضرورت ہوگی مکسر جو ہے جو دوست یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی مکسر کی کیا قیمت ہے ان کو یہ بتاتا جاؤں کہ مکسر کے سائز کے ساتھ سے اس کی قیمت ہوتی ہے میں مثال دیکھتا جاؤں گا کہ اگر آپ دس کلو والا مکسر لیں گے تو اس کی قیمت اور ہوگی دیس کلو کی اور ہوگی چالیس کلو کی اور ہوگی اور دوسری اس میں آتی ہے کبالٹی کبالٹی میں مثال کی طور پر اگر آپ لوہے میں بنواتے ہیں تو اس کی قیمت اور ہوگی اگر آپ سٹھیل میں بنوائیں گے تو اس کی قیمت اور ہوگی اس کے امارے میں ضرورت ہوتی ہے گرینڈر کی یہ گرینڈر ہے اس میں رام دیریل ہم مکس کریں گے رام دیریل کو مکس کرنے کے بعد گرینڈ کریں گے گرینڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جب مکس کیا جاتا ہے تو بعض اکار پر دھیلے بن جاتے ہیں اس میں کچھ نو کچھ کمی رہا جاتی ہے جب گرینڈر میں ہم گرینڈ کریں گے تو یہ ایک ایک دانہ جو ہے نا صرف کا جس طرح صرف ہوتا ہے اسی طرح بان کے باہر نکلتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی بنا کے اس کے بعد آتا ہے ٹیکن کا مرحلہ ٹیکن کے لیے میں نے یہ رکھا ہے سیلر اس کی قیمت ہے جو ہے یہ تقریباً مل جاتا ہے مختلف کمپنیوں کا مختلف ریٹ ہے بارہ سے پندرہ ہزار، تارہ ہزار، دیس ہزار تاک مختلف کمپنیوں کے مل جاتے ہیں آپ مشین بھی نہ سکتے ہیں اگر آپ کم انویسٹمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو اسی سیلر سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے ابھی ہم رام تیریل مکس کریں گے اور رام تیریل کے بارے میں میں آپ نے میورز کو بتاتا جاؤں کہ اس میں ہم کون کون سے رام تیریل ڈالیں گے سب سے پہلے یہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے سوڈا، سوڈا ایش ہے، نمک ہے، وائٹ آئیل ہے، وائٹ آئیل آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اور وائٹ آئیل بزار سے بنا بنایا بھی مل جاتا ہے اگر آپ خود بناتے ہیں وائٹ آئیل کو بتیس رفعہ کلو آپ کو پڑے گا اس کے بعد ہے یعنی کہ جس کو کالا اور تیل بھی بول جاتا ہے اس کے بعد ہے یوٹی اس کے بعد ہمارے پاس ہے دانا اور دانے کے بعد ہے ٹی ایس پی اور خشبو ان تمام چیزوں کو ہم مکس کریں گے اور یہ کتنا کتنا آپ نے ڈالنا ہے یہ میں ویڈیو کے اینڈم میں آپ نے ویورز کو بتاؤں گا اور مشینری کی قیمت بھی بتاؤں گا جو مشینری آپ کو دکھا رہا ہے اس مشینری کی قیمت بھی آپ کو بتاؤں گا تو ساب سے پہلے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور کس کس طرح سے یعنی کہ یہ رام کریل جو ہے آپ نے مکس کرنا ہے جس طرح میں نے بتایا تھا اسی طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے ساب سے پہلے مکسر میں ہم یہ ڈالیں گے سوڈا ڈالنے کے بعد ہم مکسر کو آن کر دیں گے موسیقی 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 جی آہ آپ نے ماسک لاس می سمال کر رہے ہیں موسیقی خودا ہم نے ڈال دیا ہے ابھی ہم اس میں ملوک جاندے ہیں موسیقی سار سار بتاتا جاؤں بعد میں اپنے سے بہت سکرار کرتے ہیں جب آپ نے ویڈیو کے اندرس میں بتایا نو کلو ستر گرام کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ معاملہ پیٹ تیار کر رہے ہیں پانچ کلو میں نے سوڈا ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک کلو نمک ڈالا ہے یہ دو ٹین میں نمک کریں گے جب نمک اور سوڈا اچھتر مکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم اگلی مکسر کے اندر ہم ڈالے لئے بائٹ آئیں یہ امید ہے کہ نمک اور سوڈا جو ہے وہ مکس ہو گیا ہوگا ابھی ہم اس کے اندر بائٹ آئے ڈالیں گے دو ٹین میں نے اندر کریں گے اس کو جب اکسی طرح سے یہ مٹیریل ہمارا مکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم دوسرا اس میں ڈالیں گے کالا تیل یہ بائٹ آئے جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سلکونے یعنی کے کالا تیل کالا تیل ایک کلو ڈالنا ہے ایک کلو کالا تیل یعنی کے کالا تیل یہ بھی اچھی طرح سے اس کو مکس ہو لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈال دی ہے اس کے لئے ڈالنا ہے کالا تیل کالا تیل وہ بھی اچھی طرح مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے ڈال دی ہے یوٹی یوٹی ایک کلو ہے موسیقا 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 ڈانہ پچاس گرام ڈالے گئے ڈانے کے بعد ہم ڈالے لیتے ہیں یہ اس کی یہ ہے نس گرام اور جب یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ہم اچھے آئند پہ ہم نے ڈال لیا ہے خشبوز خشبوز جانا صرف بنانے والی کمپنیاں لیمن میک سے اسکوال کرتے ہیں آپ بھی لیمن میک سے اسکوال کر سکتے ہیں ملو خشبوز 10 گرام ڈالے گا یہ توٹل بھرون جو ہے 9 کلو 70 گرام آپ کا بنے گا کماندھ کریں اور گریباً 5 میں میک سو لے سارے رام دیرے والے اچھی طرح سکتے ہیں مکسے سے آپ نے تمام چیزیں نال نہیں کوشش کریں ہم نے نکسر سے صرف جو رہا تیار کر کے نکالی ہے ابھی ہم اس کو گرینٹ کریں گے میں اس کا گرینٹر ہون کر لیتا ہوں یہ آپ نے لکھ سکتے لیے کہ گرینٹر سے گرینٹر ہو گئے اکیلا کلا دالات یا رہا ہے یہ صرف گرینٹر ہو چکے ہیں اس کے بعد مرحل آقا ہے پیکنگ کا پیکنگ کے لئے آپ کو کم از کم صرف کو چوپیس گھنٹے کا ٹائم دینا چاہیے چوپیس گھنٹے کے بعد اس کو پیک کریں گے لیکن میں آپ کو ایک پیکٹ جو ہے وہ پیک کر کے دکھا دکا ہوں کہ ہم اس سیلر سے کیسے پیک کریں گے اور صرف کا رسلٹ بھی چیک کرواؤں گا اور اس کے بعد یہ جو میں نے مشینری استعمال کیا ہے اس کی قیمت میں بتاؤں گا ویڈیو کو اینڈ پڑ دیکھئے سیلر ہم نے آن کر لیا اس کی ہیٹ آپ نے کہاں پہ رکھنی ہے کتنی رکھنی ہے شاپر کی ہیٹ یعنی کہ اس کو سیلر کو کتنی ہیٹ دینی ہے یہاں سے اس کو آپ دبی کھول کے یہاں سے ارجسٹ کر سکتے ہیں آپ سو پہ دو سو پہ جتنی آپ مناسب سمجھیں دے سکتے ہیں زیادہ اس قدر زیادہ نہ ہو کہ آپ کا شاپر جال جائے اور اس قدر کام نہ ہو کہ سیل ہی کھل جائے ناربل میں نے اس وقت جو رکھی ہے وہ ایک سو کچاس پہ رکھی ہے ابھی ہم اس کی سیل لگائیں گے اور سیل لگا کے آپ کو چیک کرواتے ہیں جب آپ کی اس پہ جو ریڈ ہے سوئی ہے وہ آپ کی ارجسٹ کردہ ہیٹ پہ آ جائے اس کے بارے آپ نے سیل لگانی ہے سیل سیمپل آپ یہاں پہ رکھیں پاؤں کے ساتھ اس کو ہم پنچ کریں گے یہ سیل ہماری لگی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سرف تو لائیں گے جب چوبیس گھنٹے آپ اس کو خوش کر لیں گے اس وقت بھی اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ یہ خوش ہو جائے گا یہ ہمارا سرف کا پیکٹ پیار ہو چکا ہے تو اس طرح آپ سرف کی فیکٹری لگا سکتے ہیں سرف جو میں نے بنایا اس کا ریزلٹ میں چیک کرواتا ہوں بعد میں ابھی فیرہ میں آپ کو مشینری کی قیمت بتا دیتا ہوں مکسر جو ہے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سائز کے حساب سے اس کی قیمت ہوگی چالیس کلو والا جو مکسر ہے اگر آپ لوہے میں لیں گے تو یہ آپ کو تقریباً چالیس ہزار روپے کا مل جائے گا اس کے لوہے میں بھی کافی کوائیٹیز ہوتی ہیں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے گرینڈر جو ہے یہ ایک ہی اس کا سائز ہوتا ہے اس کے سائز کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہوتا اس کا ایک ہی سائز ہوتا ہے اور اس کی جو قیمت ہے یہ پنتالیس ہزار روپے ہیں چالیس ہزار اور پنتالیس ہزار پچاسی ہزار روپے ہیں یہ سیلر ہے سیلر بھی مختلف وائد ہے اور مختلف کمپنیوں کا ہے ریٹ تھوڑا بہت آپ ڈاؤن ہو سکتا ہے لیکن جو میں یوز کر رہا ہوں یہ پندرہ ہزار روپے کا ہے آپ کی ایک لاکھ روپے کی مشینری آ جاتی ہے اس کے بعد یہ پیکن ہے پیکن جو ہے آپ اگر بنی بنائی لیں گے تو آپ دس کلو یا بیش کلو لے کر آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا برینڈ اور ریجسٹر کروائیں اپنے نام سے اور اپنے نام سے ہم صرف لانچ کریں اس کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی بزاحت کرتا جاؤں کہ یہ شاپر ہے شاپر بنانے سے پہلے آپ کو ایفیسٹریشن ضروری ہے اپنا نام ریجسٹر کروانا پڑے گا نام ریجسٹر کروانے کے لیے جو خرچہ ہوتا ہے ٹریڈ مارک کا سونہ ہزار پانچ فر پئے ہیں فرسٹ ٹائم میں اس کی ایک سال کا پروسس ہوتا ہے اور ٹوٹل خرچہ ایک سال کے اندر چالیس ہزار روکہ تک ہو جاتا ہے سونہ ہزار پانچ فر پئے بے کر آپ لیگلی طریقے کے ساتھ اپنا برینڈ جو ہے ریجسٹر کروچکا ہے اس کو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹریڈ مارک کے بعد آپ نے اس کا بنانے یہ شاپر بنانے کے لیے سب سے پہلے سلنڈر چاہیے کیونکہ یہ جو چیز آپ کو نقشہ بنا ہوا نظر آرہا ہے یہ کسی نہ کسی چیز پر پہلے بنا ہوا ہوگا تو وہ شاپر پر پرینٹ ہوگا اس کو سلنڈر کہا جاتا ہے سلنڈر جو ہے دو قسم پر ہوتے ہیں لوکل سلنڈر یا ڈیجی ٹیل سلنڈر اگر آپ لوکل سلنڈر استعمال کرتے ہیں تو چار سلنڈر زیادہ ترہ جتنے کلروں میں آپ بنوانا چاہیں گے اتنے سلنڈر استعمال کرنا چاہیں گے یہ جو آپ کے سامنے نظر آرہا ہے یہ فور کلر ہے چار کلر جو ہیں چار سلنڈر بنانے پڑیں گے لوکل بنوائیں گے تو چاریس ہزار کے بنیں گے اگر آپ دیجی ٹیل بنواتے ہیں تو وہ ساٹھ ہزار رکھا کے چار بنیں گے اس کے بعد پرنٹنگ کا پرحل آئے گا جو پرنٹنگ ہے اگر آپ کمز کم سو کلو پرواتے ہیں سائز آپ بنانا چاہے گے یہ آدھا کلو کے لیے یعنی کہ آپ کو ساٹھ ہزار ایک چھاپر کا چالیس ہزار کے سلنڈر یہ بن جاتا ہے ایک لاکھ رکھے اب آدھا کلو والا بنائیں گے تو ایک لاکھ رکھے چاہیے اگر ہم کلو والی پیکنگ بنائیں گے تو اس کے لیے ایک لاکھ رکھے چاہیے اگر دس واری بنائیں گے تو ایک لاکھر پر اس کے لیے چاہیے اگر ہم دیس واری بنائیں گے تو ایک لاکھ رپے اس کے لئے چاہیے یعنی کہ جتنے کمر جتنے سائز ہم بنائے گے اتنے ہی لاکھ ہمیں شاپر بنانے کے لئے لگ جائیں گے ویسے ہمیں بنے بنائی شاپر جو کہ تریڈ مارک انہوں نے لے کر نکلی طریقے کے ساتھ شاپر بنائے ہوتے ہیں بنا کر اہم کام انویسٹمنٹ کے ساتھ لاکھ رپے یا دیڑی لاکھ رپے کے ساتھ کاروبار کیوں کرنا چاہیں تو اس بھی طریقے کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں تو ابھی بڑھتے ہیں آپ کو سب جو میں نے تیار کیا ہے اس کا ریزلٹ چیک کروا دیتا ہوں آپ ریزلٹ چیک کر لیں اور اس کے بعد مجھے اجازے دیجئے کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا میں نے سرپ ڈالا ہے پانی کے اندر پانی بھی تھوڑا سا ہی ہے دیہاں میں اس کو چیک کر لیں دیں کہ اس کی دھاڑ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشواللہ آپ کے سامنے ہیں بلکل تھوڑا سا سرپ ڈالا تھا جھاڑ آپ کے سامنے ہیں تو جی دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ یہ مشینری خریدنا چاہیں تو ویڈیو میں دیئے گئے موبائل نمبر پہ رابطہ کر کے مشینری خرید سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ سرف کا بزنس جو ہے آپ بہت زیادہ انویسٹمنٹ پانچ شیل آگ کی انویسٹمنٹ سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پچاس ہزار روپے بھی ہے تو پچاس ہزار روپے کے ساتھ بھی یہ بزنس شروع کیا جا سکتا ہے مختلف طریقوں سے بیس تیس ہزار کے ساتھ بھی شروع کیا جا سکتا ہے کوئی بھی دوست بزنس کرنا چاہے سرف کا برطن دونے والا سابن نہانے والا سابن تو دیئے گئے موبائل نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اگرام مصطفہ کو اجازت دیں ملیں گے کسی نیو بزنس آئیڈیے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات